بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ بلا آخر سابق وزیر علیہ پنجاب صدر تحریک انصاب پاکستان چودری پرویز لائی بھی اپنے گھر کے قریب سے گرتار ہو گئے کافی دنوں سے پلیس ان کے پیچھے میں تھی لیکن وہ ہر بار بچ جاتے تھے انٹی کرپشن نے گجرامالہ اور لاہور میں ان کے خلاف مقدمات درد کر رکھے ہیں اور ان پر مبینہ طور پر بہت بڑی کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں یہ تو اب آگے جب تفتیش ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا کہ چودری پرویز لائی کہاں تک ان میں ملابس ہے دوسری طرف تحریک انصاب سے رانماؤں کی الہدگی کا سلسلہ جاری ہے سابق وزیراعلا کے پی کے پرویز خٹک نے بھی کے پی کے کی صدارت سے الہدگی کا اعلان کر دیا وہ بتایا تو یہ گیا تھا کہ اصد کیسر اور وہ ایک میٹنگ میں گھے ہیں لیکن رات کو ان کی مختصر پریس کانفرنس پرویز خٹک کی میڈیا کے سامنے آئی کہ انہوں نے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے قبل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ لاہور میں سیاستدانوں کی میفل سجی ہوئے ہیں آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے لگا رکھے ہیں جنگیر ترین نے بھی ادھر ڈیرے لگا رکھے ہیں اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی تحریک انصاب چھوڑنے والوں کو لانے کے لیے پلیننگ ترطیب دے رکھی ہے اور جنگیر ترین کے پاس بھی سیاستدان آ رہے ہیں آصف علی زرداری کے پاس تو جنوبی پنجاب اور ذگر ازلا سے ایک لاٹ پاس آئی جنہوں نے پاکستان پیبرز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا جبکہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے ابھی تک تو تھنڈی ٹھار جا رہی ہے ابھی تک کسی رانما کی طرف سے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان نہیں کیا گیا مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ان کے بندے مجود ہیں باقی پارٹیوں کو جبوری حق حاصل ہے کہ وہ اپنے امید واران کو تیار کریں تاکہ شیاسی مدان میں سب اپس میں مقابلہ کریں جو جتے وہ حکومت میں آئے تاہم ابھی تک تو یہی پلیسی چل رہی ہے باقی آنے والا بقت بتائے گا کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے دوسری طرف ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جانگیر ترین انقریب میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے لندن جائیں گے میاں محمد نواز شریف بغور پاکستان کی سیاست کا جہزہ لے رہے ہیں اور لمہ بلمہ باخبر ہیں اور پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کو وہ بغور دیکھ رہے ہیں اب میاں نواز شریف کیا پتے شو کرتے ہیں ابھی تک انہوں نے اپنے پتے شو نہیں کیے میاں نواز شریف بڑی سجید کے ساتھ لندن میں بیٹھ کر پاکستانی سیاست کو واش کر رہے ہیں آصف علی زرداری بھی کھل پکر مردار میں آ چکے ہیں اور دگر جو ان کے اتحادی تھے وہ بھی اپنے اپنی پارٹیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ میاں محمد نواز شریف بہت بریک بینی سے اپنے معاملات کو چیک کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک اپنی جو پتے ہیں وہ شو نہیں کر رہے اور سیاست کا مہور نواز شریف بنتے جا رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف نو مئی کے بعد جس طرح بکھری جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ووٹ بینک بہت ہے تو ہم نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ ووٹ بینک تو بھٹو کے پاس بھی بہت تھا نواز شریف کے پاس بھی بہت تھا بینزیر بھٹو کے پاس بھی بہت تھا لیکن جو واقعات ہوئے جو سامنے صورتحال آ چکی ہے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی سیاسی آدمی نے جو بھی بیانات کی حد تک یا اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے کچھ باتیں کر لیتے تھے لیکن اس حد تک کسی نے جرت نہیں کی کہ اداروں کے خلاف اتنا آگے جائے جائے جو کہ ایسی حرکت کسی دشمن سے توقع تو کی جا سکتی ہے اپنوں سے نہیں اور جو عمل ہوا اس کا تحریک انصاف خمیازہ بھوکت رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف سے باہر بیٹھے وہ اناصر جو پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان سے باہر موجود ہیں انہوں نے ایسے ایسے ٹاک شوز کیے انہوں نے ایسے ایسے بی لاغز کیے جن میں نوجوانوں کے دماغوں کو خراب کیا گیا نوجوانوں کو اُبھارا گیا اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری تھا جھوٹ پر مبنی بیانیاں بیان کیا جاتا رہا اور فیفت جنریشن وار کے عالی کار بن کر انہوں نے نوجوانوں کے ذنوں کو خراب کیا اور پاکستان کو ایک ایسی جگر پر چلانے کی کوشش کی جس کا پاکستان کبھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا اب سب نے دیکھا کہ پاکستان کی پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کس طرح شانہ بشانہ باہر نکلی میدان میں آگئی اور آرمی چیف نے تو واضح کر دیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دشمن واضح ہو چکے ہیں اور ان کے گٹ چور کو پکڑ لیا گیا ہے سلام پاکستان سلام عبر سیز اللہ حافظ